سبیل الدموعی سبیل مریح ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے گناہ جل کے راک ہو جاتا ہے اس کے ذکر کی لذت اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے مند کی آبادی کا سامان کی آج ایک آنسو صرف ایک آنسو جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھی گئی خوف خدا کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر لے اللہ اکبر گناہ گار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آنکھ کو سرد کر رہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے رحمت کا در کو شادہ ہے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں رب بڑھائی کریم مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے مالک کی رحمتیں آواز دے کیوں مغرور مغرور پھرتا ہے کیوں کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے کیوں مسجد کے غریب سے نظریں چُرہا کے گزر جاتا ہے پنجگانہ صدائے دل نواز اذان کی آتی ہے کیوں آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ آجا مغرور پھرتا ہے وہ قریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار گیا آجا کل تو آنا ہی آنا ہے پھر جو کفر میں مو چھپا چھپا کی آتا ہے اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے مو آجا پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ اچھا نہیں ہے کہ اتنے قدموں سے چل کے آجا ماغر رکا بے رب کل کری مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے یہ کس کو آواز دی جاری ہے یہ بھاگا ہوا یہ مالک کی دہلی چھوڑ کے جا رہا ہے سرکش متمرد بھاگی اس کو آواز دی جاری ہے آجا آجا پلٹ کے میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں آجا میری بندیں اللہ حکم ساری دنیا کا شہد نہ چھوڑ دو اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی ان لفظوں کے اندر رکھئے اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھئے ماغر رکا بے رب بے کل کریم اوہ بھاگنے والے آجا تُو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے اللہ حکم پھر کہا الکریم رب بھی کریم پھر آگے فرمایا اللہ ذریخ خالقہ کا وہ رب جس نے تجھے پیدا کی دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے وہ تیرا خالق لگتا ہے ماں بندے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اللہ اکبر اس کے پیار کو کسی ترازو پر تولا جا سکتا ہے کہتا ہے سمندر کی پاتار تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لوٹی اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کہ وہ جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ایک شہر ہوئے تابش اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک بار میں نے کہا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میری ماں آج تک کسی خیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگتا ہے اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتہ محبتوں کا آباد جہان ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں کی پھر ممتہ ہی عجیب کائنات ہے اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارہ کر لیتی ہے لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے شہر میں آ کر پڑنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا میرے پاس ایک جملے کو سن لیں اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے موسیقی